اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیعا ان یکول لہو کن فیکون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم محترم و مکرم محبان و عزاداران امام حسین علیہ السلام اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب ذکر اہل بیعت علیہ السلام کے لئے جمع ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ ایام صرف عالم اسلام ہی کے لئے نہیں ساری کائنات کے لئے ایام میں غم ہیں کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ کرتا ہے اہل بیعت علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے ذکر کا محتاج ہی نہیں بنایا ان کا ذکر خالق خود کرتا ہے ہم اس خالق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ خالق اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے لئے ایک طرف اگر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد آہل قادری ہمارے استاد ہمارے مربی موجود ہیں تو دوسری طرف ہم اسی نگاہ سے سید جواد نکوی صاحب دامت برکاتکم ان کو دیکھتے ہیں اور یہاں ہمارا آنا الحمدللہ بہت دفعہ میری حاضری ہوئی ہے اور میں جب بھی آتا ہوں اسی تصور کے ساتھ آتا ہوں کہ منحاج القرآن اگر ہمارا پہلا گھر ہے تو جامعہ عروت الوسکہ ہمارا دوسرا گھر ہے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے دن الفاظ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بس اس کا عمر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی شیع کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا بس وہ شیع ہو جاتی ہے یہ ترجمہ ہے جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے دیگر آیات کو پڑھتے ہوئے بھی سادہ کا جیسے انداز کہتے ہیں اسی انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے عمر ہے اس خالق کا آج یہ پتہ کرتے ہیں کہ اس کا پہلا عمر کیا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ کن سے پہلے کچھ نہیں تھا تو این یکول لہو اللہ نے کس سے کہا کہ ہو جا اس کا مطلب ہے کہ کن سے پہلے بھی کچھ تھا قرآنی آیت بتاتی ہے کہ جب اس کا پہلا عمر کن ہوا تو پھر پہلے عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کا عمر کیا ہے جب اس کا پہلا عمر ہوا کون سا ازا آرادہ جب اس نے چاہا ارادہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے چاہا اندر سے جاتا ہے اور پھر وہ ہے ہی سبحان مگر اس کے باوجود بھی وہ چاہ رہا ہے کس کو چاہتا ہے کیا چاہتا ہے ازا آرادہ جب اس نے چاہا شیئن عربی لغت کو اٹھائیں شاہ یا شاہ اس میں بھی چاہت کا مانا پایا جاتا ہے خالق نے جب ارادہ فرمایا کیا مطلب کہ جب اس نے چاہا کس کو شیئن اپنی چاہت کو اَنْ يَكُولَ لَهُ پھر اس چاہت سے کہا کن اے میری چاہت اب تو ظاہر ہو جا فَيَكُون پس اس کی چاہت ظاہر ہو گئی کاف اور نون سے بنا ہے کن یہاں مفسرین بتاتے ہیں کاف سے مراد اشارہ ہے کلامِ خدا کا اور نون سے مراد اشارہ ہے نورِ مصطفیٰ کا اس خالق نے اپنے اس نورِ مصطفیٰ سے کلام کیا کہ اے میری چاہت اب تو ظاہر ہو جا وہ جو اس کی محبت کے پردوں میں چھپی ہوئی چاہت تھی وہ نجانے کتنی صدیان اس کی چاہت کے پردوں میں رہی مگر اس چاہت کو جب اس نے ظاہر کیا فرمایا کن اب تو ظاہر ہو جا تو اسی چاہت کا نام خالق نے محمد رکھا حدیثِ قدسی میں جیسے آتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ حدیثِ قدسی میں جب خالق نے فرمایا کن تو کنزن مخفیہ فا احباب تو انعرف فخلق تو الخلق کہیں فرمایا فخلق تو محمدہ الخلق کا اشارہ بھی خاص اس نے جسے بنایا اسی کی طرف تھا کہ میں کسی عام کو نہیں بنا رہا دوسری حدیثِ قدسی میں آیا کہ خالق فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پس مجھے محبت ہو گئی ان اور اف کہ کوئی میرا بھی عارف ہو جائے کسی کو میری بھی پہچان ہو میں اسے پہچانوں وہ مجھے پہچانے میں اسے جانوں وہ مجھے جانے وہ مجھ سے کلام کرے میں اسے کلام کروں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں تو خالق نے کیا کیا فا احباب تو پس مجھے محبت ہو گئی ان اور اف کہ میں بھی پہچانا جاؤں تو کیا کیا فرمایا فخلقت محمدہ میں نے محمد کی تخلیق فرما دی اس خالق نے اس معبوب کو بنا کر آگے حدیث جو بتاتی ہیں اسی بیان کو آگے لے کے جانا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رب کائنات فرماتے ہیں اے پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اسمانوں کی تخلیق نہ فرماتا میں زمین کو نہ بناتا یہاں تک فرما دیا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اس محبوب کی خاطر رب نے سب کچھ کیا اب آپ ذنوں میں میرے جتنے دوست عباب اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ربانی صاحب نے صرف ایک کا ذکر کیوں کیا خالق نے تو پانچ بنائے تھے اور یہ میں اس لیے پہلے ارز کر رہا ہوں کہ ہماری ہی کتابیں ہیں اب ایک نہیں دو نہیں کئی حوالاجات موجود ہیں ہمارے پاس سادس یہ کتاب محر منیر ہے جس میں ہم گولہ شریف والے محر علی شاہ صاحب کی حیات کو پڑھتے ہیں اس میں ایک فضائل اہل بیت علیہ السلام کا باب ہے اس میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا ان کے اندر اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی بار جب آنکھ کھولی اب آدم علیہ السلام کی پہلی بار آنکھ کھولی ہے حدیث بیان کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے دائیں جانب آسمانوں پہ دیکھا تو پانچ نور چمک رہے تھے اب آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ پانچ کون ہیں تو آدم علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا اے آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا یہ آپ کے میرے بابا جی مشترکہ جن کے سب کے جس کا بھی نصب دیکھیں گے سب کا نصب اوپر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے سب ابن آدم ہیں سب آدم علیہ السلام کے بعد بشر تشیف لائے ہیں اب حدیث کیا بتا رہی ہے جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو خالق سے پوچھا اے اللہ پھر بتا دے ان کے اسماں کیا ہیں تو خالق اکبر نے اپنی زبان اتھر سے فرمایا اے آدم پہلا نور محمد ہے دوسرا نور علی ہے تیسرا نور فاطمہ ہے چوتھا نور حسن ہے اور پانچوہ نور حسین ہے یہ پانچ ہیں کہ جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس کائنات کو بنانا اس کا بنایا جانا اس کا بننا اگر ہم جنوں اور انسانوں کی طرف دیکھیں تو خالق فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَئِ اللَّا لِيَابُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ یہ ہماری عبادت کریں اب جنوں کو انسانوں کو سب کو اس نے بنایا کہ ہماری عبادت کریں اگر ساری کائنات ایک جیسی ہے سارے انسان ایک جیسے ہیں تو انسانوں کو تو اس نے بنایا اپنی عبادت کے لیے تو جن کو دیکھنا عبادت ہو اس کا مطلب ہے وہ اور ہے نا وہ جو خالق فرما رہا تھا میں نے اپنی پہچان کے لیے ان پانچوں کو بنایا کیا مطلب باقی ساری کائنات کو اس نے بنایا اپنی عبادت کے لیے اور صرف پانچ کو بنایا اپنی پہچان کے لیے اب جب یہ پانچ بنے اللہ نے ایک سے دوسرا ان عادیس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ آقا جب فرما رہے تھے میں اور علی ایک ہی نور سے پھر جناب زہرہ پھر جناب حسن پھر جناب حسین سب کو شامل کر کے نبیوں کے تاجدار نے فرمایا انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں پتہ چل گیا کہ نبیوں کے تاجدار کے بعد ساری کائنات بنی ان پانچوں کے لیے بنائی گئی ان پانچوں کو خالق نے اپنی پہچان کے لیے بنایا اب وہ ساری کائنات کا خالق جب ایک چاہت اس نے اپنی چاہت کے پردوں میں رکھی تھی اس کے بعد اس نے اپنی ساری کائنات کو بنایا اس کی چاہت کے مرکز کا نام محمد ٹھہرا اب ہم اس آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رب کی چاہت ہیں کیا کوئی آپ کی چاہت بھی ہے اب نبیوں کے تاجدار کیا فرماتا ہے فرمایا من احبہ حسین فقد احبہ نی کبھی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین ساری کائنات کا خالق اس کی توجہ کا مرکز محمد عربی ٹھہرے ساری کائنات کا خالق اس کی محبت کا مرکز محمد عربی ٹھہرے اور محمد کی محبت کے مرکز کا نام حسین علیہ السلام اب سمجھ آ گئی میں کل ایک سنیوں کی بہت بڑی گیدرنگ تھی بلکہ کل تو میں اہلِ تشیعہ اپنے بھائیوں کے پاس تھا وہاں مجلس پڑی یاد آ گیا پر سوں سیالکوٹ میں وہاں ہمارے سنی بھائی تھے کل میں شکرگر کی طرف اپنے ایک امام بارگاہ میں تھا پر سوں میں نے جب ہی صدی سے پاک کی تھوڑی سی تشریح کی آپ کو پتہ ہے آپ سمجھ جائیں گے میں نے کہا نبیوں کا تاجدار اپنی زبان اثر سے ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے من احبہ حسینن فقد احبہ نہیں جس نے حسین سے محبت کی بس اسی نے مجھ محمد سے محبت کی کلام یوں نہیں فرمایا جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس حسین سے محبت کرے نہیں پہلے کیا فرمایا جو بھی اس حسین سے محبت کرتا ہے بس وہی مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اب سمجھ آگئی کہ اس پوری کائنات میں نبیوں کا تاجدار نبی جو اشارہ کر رہا تھا وہ یہی بتا رہا تھا کہ پہلے لبیک یا حسین ہے پھر لبیک یا رسول اللہ ہے اب دیکھیں ہم ہمیں تو اس نعرے سے تھنڈک پڑتی ہے نا ہمارا دیمان ایمان سب کچھ حسین ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم ان کے ذکر پاک کے لئے بیٹھے ہیں وقت جتنا ہے میں نے اسی میں رہنا ہے دنیا میں تعارف کسی کا کوئی کروانا چاہے کرنا چاہے کسی کے مقام کو کوئی ڈھونڈنا چاہے کوئی کسی کو پہچاننا چاہے دو معارف طریقے ہیں معروف طریقے ہیں یا دو گوشے ہیں جسے بندہ کسی کی شخصیت کو پہچان سکتا ہے میں نے آج موضوع اسی لئے چنا کہ جب کسی شخصیت کو جاننا ہو تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلے نمبر پہ اس کا نصب دیکھا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا حسب دیکھا جاتا ہے نصب باپ دادا کی لڑی کو کہتے ہیں حسب اس کے ذاتی کردار کو کہتے ہیں یہاں صرف دو منٹ میں آپ کو بات سمجھا جائے گی ضروری نہیں کہ جو نصب میں بلند ہو وہ حسب میں بھی بلند ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی حسب میں بلند ہو تو نصب میں بھی بلند ہو مقام تعارف میں آپ یہ سمجھے کہ آپ ضروری نہیں جس کے نصب سے واقف ہوں اس کے حسب سے بھی واقف ہوں یا جس کے حسب سے واقف ہوں اس کے نصب سے بھی واقف ہوں مثالیں موجود ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا نصب میں نبی زیادہ ہے حسب میں قاتل ہے حسب میں کیا ہے قاتل ہے اب زیادہ طلبہ میرے سامنے بیٹھے آپ بات کو سمجھ رہے حسب اور نصب نو علیہ السلام کا بیٹا ہے میرا خالق کہتا ہے لئیسہ من احلک اے نو یہ تیرا اہل نہیں ہے کیا مطلب نصب میں بلندی پا گیا حسب اس قابل نہیں ہے آئیں نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں دیکھنے میں آپ اور ہم جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نام لیتے ہیں محبت سے نام لیتے ہیں سیدنا بلال کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ کعبے کی چھت ہے بلال کے پاؤں ہیں کبھی نبیوں کا تاجدار فرماتا ہے پہلے جنت میں بلال جائے گا کبھی شبِ مراج بلال کی آواز نبیوں کا تاجدار فرماتا ہے میں نے وہاں بھی سنی ہے حسب میں اس بلندی پہ ہے مگر کوئی اس کے نصب سے واقف ہے نہیں اب آپ دیکھیں محبت نبیوں کے تاجدار کی ہے سلمان و منہ کہہ کر سلمان فارسی کو اہلِ بیت میں شامل فرمایا ہے ہن سب کی کس بلندی پہ ہے مگر نصب سے کوئی واقف نہیں اب بات سمجھ آگئی میں نے دو مثالیں پہلے انبیاء علیہ السلام سے دی دو مثالیں آقا کے دور مبارک سے وہ جنہیں صحابہ ردوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ان سے مثالیں دی سمجھ کے آئی کوئی حسب میں بلند ہوتا ہے تو کوئی نصب میں بلند ہوتا ہے یہاں سمجھنا کیا تھا نبیوں کا تاجدار اعلان کر رہا تھا الحسین من نی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر کوئی محبت سے سمجھنا بھی چاہے تو یہاں وائٹ بورڈ پہ لکھیں تو پہلے بھی الحسین ہے آخر پہ بھی الحسین ہے درمیان میں نبیوں کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے میری نسبت سے حسین کو دیکھنے والوں حسین مجھ سے ہے کیا مطلب حسین جیسا کائنات میں کسی کا نسب نہیں ہے با انا من الحسین حسین جیسا کائنات میں کسی کا کردار بھی نہیں ہے وہ نسب میں بھی بلندی پہ ہے اور حسب میں بھی بلندی پہ ہے کس بلندی پہ ہے کوئی جان نہ سکا جانے تو وہ جو ان کی پہنچ تک پہنچے کئی لوگ کہہ دیتی ہیں نا بابا تم بہت آگے بڑھا دیتے ہو فضائل عظمت اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے کرتے بہت دور تک چلے جاتے ہو دور تک چلے جاتے ہو بابا رب نے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد رکھی ہے آپ ان کی عظمت کی کوئی حد ہمیں بتا دے جب سب سے عالی وہی ٹھہرے کہ جب حسین لجپال کے نصب کی باری آئی اللہ نے فرمایا میں نے انہیں ایسا پاک اور صاف کر دیا جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے اس کا مطلب کیا کہ یہ جو پانچ ہے رب نے ہر قسم کے رجز کو نجز کو شرک کو کیا ہر قسم کی بدی کو برائی کو ہر ایک غلطی کے احتمال تک کو ان پانچوں سے دور کر دیا اللہ نے رجز کو دور خود کیا اللہ خالق ہے جو رجز کو ان سے دور کر رہا ہے قرآن و حدیث سے کوئی چھٹا تو بتا دو کہ جن سے خالق نے رجز کو دور کیا ہوں چلو دو غسل تو ضروری ہوتے ہیں ایک آنے پہ ایک جانے پہ مجھے کائنات میں کسی کتاب میں کسی بشر نے نہیں بتایا نہ میں نے کہیں پڑھا انہیں طہارت رب نے ایسی دی ہے کہ جب پہلا محمد آیا ساری کائنات نے دیکھا کہ اسے دنیا کے کسی بشر نے غسل نہیں گسل نہیں دیا باقی سب یہاں ہوا کہ یہاں پاک ہوتے ہیں یہ پانچوں وہاں سے پاک ہو کے آئے اب ان کے برابر کہاں سے ڈونڈو گے سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں بابا ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں مگر جس آقا حسین کا نصب میں ارض کر رہا ہوں یاد رکھنا یہ نصب کوئی عام نصب نہیں ہے اللہ نے نہ آدم علیہ السلام پہ درود پڑا نہ نوح پہ پڑا یہ نکتہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی ہمارے کچھ بھائی آج بھی نجانکون رضی اللہ اور علیہ السلام کے چکروں میں ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سب سے اوپر ہیں تو بغیر دلیل کے تو ہم بھی نہیں نہ کہتے کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ رضی اللہ سے اوپر کیسے ہیں یہ علیہ السلام سے اوپر کیسے ہیں تو ہم بتاتے ہیں بابا لڑائی کی ضرورت نہیں ہمیں اتنا بتا دیں جب ایک جیسے سب ہو تو کسی معزز کو کسی اپنے سے بڑھ کے فضیلت والے کو امامت پہ کھڑا کرتے ہو نا جب سارے رحمت اللہ علیہ ہو تو کسی رضی اللہ کو آگے کھڑا کرو گے جب سارے رضی اللہ جمع ہو تو پھر وہ علیہ السلام امامت پہ آتا تھا نا آپ کہیں گے کہ بابا سارے علیہ السلام جمع ہیں مسجد اکسہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار منتظر ہیں ایک منتظر ہے اگر اس رات نبیوں کا تاجدار سب کی امامت کرا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسلح امامت پہ آیا ہے وہ ان جیسا نہیں ہے آدم سے عیشہ تک سب کے پاس علیہ السلام کی ڈگری ہے مگر اس رات جو مسلح امامت پہ آیا ہے یہ صرف علیہ السلام نہیں یہ صل اللہ کی ڈگری رکھتا ہے اور اس نے آئے درود پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی اللہ نے صرف یہ فرمایا تھا یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ نبیوں کے تاجدار نے جب شہابہ کو درود پڑھتے ہوئے دیکھا فرمایا مجھ پہ نامکمل درود نہ پڑھا کرو پھر فرمایا عربی میں اس لفظ کا ترجمہ ہے مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھا کرو شہابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نامکمل کیسے فرمایا جب تم صرف میرا نام لہتے ہو یہ نامکمل درود ہے پوچھا آقا مکمل کیسے فرمایا یوں پڑھا کرو اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد یہ مکمل درود ہے کیا مطلب اللہ جس پر درود پڑھیں وہ ایک صرف محمد کی ذات نہیں اس کی آل بھی شامل ہے جب ایک لاکھ سو بیس ہزار میں سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان سب میں سے کوئی محمد کے برابر نہیں تو اگلی بات کیوں نہیں مانتے جب کائنات میں کوئی محمد کے برابر نہیں تو اس کی آل کے برابر کہاں سے یہ وہ آل ہے کہ جس کا کردار نبیوں کا تاجدار بیان کر رہا تھا سمجھ لو حسین کے نصب جیسا کائنات میں کسی کا نصب نہیں اور حسین کے حسب جیسا کائنات میں کسی کا حسب نہیں میں ظاہری خلافت کے جنہیں دوسرے خلیفہ جن کا عدل مشہور ہے اور اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ نظامت عدل میں اس جیسا عدل کوئی حاکم نہیں آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی ہر کتاب میں یہ واقعہ درج ہے ایک جنگ کے بعد مالِ غنیمت تقسیم فرمانے لگے آپ نے سب سے پہلے آواز دی یا حسن پھر فرمایا یا حسین دونوں شہزادے آگے آئے ایک ایک ہزار درہم آپ نے دونوں کو دیئے دونوں شہزادے پیچھے ہٹے تیسرے نمبر پہ اپنا بیٹا آیا ابن عمر کو آپ نے پانچ سو درہم دیئے اب یہ عمر میں کچھ بڑا تھا کھڑا ہو کے کہتا ہے امیر المومنین کا بیٹا تھا نا کوئی عام تو نہیں تھا کچھ نہ کچھ تو تھا نا کھڑا ہو کے کہتا ہے بابا حسن اور حسین ابھی چھوٹے تھے جب سے میں جنگوں میں حصہ لے رہا ہوں حسن حسین ابھی چھوٹے تھے جب سے میں خدمت دین سے وابستہ ہوں حسن حسین ابھی چھوٹے تھے جب سے میں نے اپنی خدمات اسلام کو دیئے بابا آپ نے انہیں ایک ایک ہزار درہم دیئے اور مجھے پانچ سو درہم دیئے باقی روایات آپ پڑھتے رہتے ہیں میں اس روایت پہ آپ کو اس لیے لایا کہ آج سمجھ آ جائے کہ عدالت کا تاجدار کیا کہتا ہے سگا بیٹا سامنے ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں یہ واقعہ درج ہے فرماتے ہیں عمر عمر اے میرے بیٹے چپ ہو جاؤ ہاتھ امو کا کا امہ ہمہ ہاتھ ابو کا کا ابو ہمہ ہاتھ جدو کا کا جدہ ہمہ اے عمر کے بیٹے تو اس کی پراپری کرنا چاہتا ہے دولوں شہزادوں کی ہاتھ امو کا کا امہ ہمہ حسن اور حسین کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں ان کے بابا جیسا کائنات میں کسی کا بابا نہیں اس کے دادا جیسا کائنات میں کسی کا دادا نہیں ان کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں لوگ حیران ہو کے اس دور میں بھی سوچتے ہیں کہ آپ دادا کا نام کیوں لیتے ہیں میں اس لیے لیتا ہوں کہ رب نے نبیوں کا تاجدار بھیجا ہی مومنوں میں تھا وہ جن کو چالیس سال کے بعد خبر ہوئی نا ان کے لیے آیت چونکہ آپ طالب علم ہیں آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ وقت ہو رہا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا اللہ ہے بھیجنے والا رسول ہے بھیجا جانے والا اللہ کیا فرما رہا ہے میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا مطلب کیا تم تو سارے چالیس سال کے بعد مومن ہوئے تھے رب کن میں اپنے رسول کو بھیج رہا تھا وہ ابو طالب بھی مومن تھا عبد المطلب بھی مومن تھا وہ عبداللہ بھی مومن تھے عاملہ بھی مومنہ تھی وہ مومنوں میں بھیج رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں نا بھئی لفظ کیوں لفظ اس لیے لائے قرآن ہے اپنی طرف سے تو کچھ کہا نہیں چودھویں صدی ہو پندھویں صدی آگئی بلکہ کعبے کی نقل ہے یہ ساری مسجدیں کسی سننی کی مسجد ہو رات کو طالع لگائے تو کیا کسی اہلِ حدیث بھائی کو چابی دیتا ہے اہلِ حدیث بھائیوں کی مسجد ہو رات کو طالع لگائیں نا حفاظت کے لیے تو چابی کسی میرے بھائی کسی اہلِ تشیعوں میں سے کسی کو دیتے ہیں بھئی یہ تعلی لگاتے ہیں چابی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی تبلیغی جماعت کے فرد کو دے دے اس صدی میں آکے مسلمان مسلمان پہ بھروسہ نہیں کر رہا نقل کی چابی کسی کلمہ گو کو دینا گوارہ نہیں کر رہا میں حیران ہوں تجھے اپنے ایمان کی خبر تو ہے کہ تُو پندروی صدی میں آ کر نقل کی چابی کسی مسلمان بھائی کو نہیں دیتا رب نے اپنے اصل کعبے کی چابی کسی غیر مسلم کو دینی تھی اتنا تو سوچ لیتے جس کا بیٹا کل ایمان ہو جس کا پوتا ہی دین ہو اچھا انہوں نے تو کلمہ نماز رودہ دکات حج کو کہا نا یہ دین ہے یہ ارکان اسلام ہے یہ اجزاء ایمان ہے آپ سب یہاں رہ رہے ہیں نا کوئی گل گل جایا کوئی پتہ نہیں کس کس علاقے سے الحمدللہ جامعہ عروت الوسکہ کے یہ حسین گل دستے اس کا ایک ایک پھول یہ جتنے پھول بیٹھے کہاں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں میرے جیسا بندہ بھی لاہوری نہیں ہے لیکن میں دنیا کے کسی ملک میں بھی جاؤں کوئی مجھ سے پوچھے کہاں سے آئے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں فلان علاقے سے آیا ہوں فلان شہر سے آیا ہوں فلان جگہ سے آیا ہوں مجھ سے کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہیں میں کہتا ہوں داتا کی نگری سے آیا ہوں کیوں کہ داتا کے قدموں میں بیٹھ کے میرے خاجہ نے کہا تھا دین است حسین دین است حسین جس داتا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا آج تک دنیا کا کوئی مفقر کوئی مفسر کوئی محدث دنیا کا کوئی مدبر کوئی مفقر کوئی علامہ کوئی فاضل کوئی مفتی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ مہین الدین سنجری نے غلط کہا اگر غلط نہیں کہا تو پھر آتے کیوں نہیں در حسین کی طرف جب دین ہے ہی حسین تو ہم آج نہیں ہم تو ان میں ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ایکان ہے ہم کہتے کہ اللہ کی عزت کی قسم جسے طہارتوں کے گھر سے فیض ملتا ہے وہی طاہر بنتا ہے اور وہ اپنی ڈگر سے ہٹتا کبھی نہیں اس کا پہلے دن سے بیانیا وہی ہوتا ہے وہ اپنے بیانیے سے ہٹتا نہیں ہم نے بچپنے میں کانوں سے سنا تھا وہ بھی کہتا تھا میں کربلا کا مسافر ہوں اور جب تک اس دھرتی پہ حسینی پرچم لہرانے ہی جاتا جب تک اس دھرتی پہ مصطفی انقلاب آنے ہی جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا وہ شروع اسے حسینی فکر کو لے کے کیوں چلا صرف اس لیے چلا کہ حسین لجپال کا نصب بھی سب سے بلند ہے حسب بھی سب سے بلند ہے نصب آپ دیکھ چکے دنیا آپ کو بتا چکی اگر اس لجپال کا حسب دیکھنا ہے تو بلا تشبیح و بلا مثال یہ جو دین است حسین کہہ کر میرے خاجہ نے خراج عقیدت پیش کیا بڑا فرق ہوتا ہے حسین کو دیندار سمجھنے والوں میں اور حسین کو دین سمجھنے والوں میں یہ جو کردار تھا اس کی مثال بھی کائنات میں کوئی نہ پیش کر سکا کہ دس محرم کو آقا حسین لجپال نے اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز پڑھی کہ ایسی نماز نہ اس کے بابا نے پڑھی نہ اس کے نانا نے پڑھی حسب کی اس بلندی پہ پہنچا کہ کائنات کو بتا دیا چڑیا اکٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول کون یزیدی قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر کربلا ایک کربلا نہیں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سید جواد نکوی صاحب کو اور ان کے جملہ اساتذہ جو جامعہ میں آپ کی تربیت فرما رہے ہیں ہم صرف ذکر اس انداز میں نہیں کرتے جیسے عام دنیا کرتی ہے ہم ذکر حسین کے بھی قائل ہیں فکر حسین کے بھی قائل ہیں رگوں میں دورنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آج ہمیں اس فکر کو سمجھنا ہوگا اور وہ فکر کیا ہے کہ آقا حسین لجپال کی غیرت کو گوارہ نہ تھا جس تخت میں میرا بھائی حسن بیٹھا ہے جس تخت میں میرا بابا علی بیٹھا ہے آج مسلمانوں کے اس تخت پہ کوئی بے غیرت زانی بیٹھ گیا ہے آج کوئی شرابی بیٹھ گیا ہے آج کوئی طوائفے نہ چانے والا بیٹھ گیا ہے آج کوئی قومی خزانہ لوٹنے والا بیٹھ گیا ہے یزیدیت کسی اور فکر کا نام نہیں ہے یزیدیت یہی ہے کہ شرابی کو زانی کو اور طوائفے نہ چانے والے کو اگر یزید کہتے ہیں تو اس فکر کو اپنانے والوں کو ہی دیگر یزید کہتے ہیں یزیدیت اسی کا نام ہے اور ہم سب حسین کے علم بردار ہیں حسینی فکر کے علم بردار ہیں حسینی پرچم تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ جو میری حاضری بھی ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلاج آباد نقفی صاحب آپ خود تشریف لائے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ الحمدللہ منحاج القرآن ہمارا پہلا گھر ہے یہ ہمارا دوسرا گھر ہے ہم اس محبت کو آگے لے جا رہے ہیں آپ اپنی جگہ پر ہم اپنی جگہ پر الحمدللہ آہستہ 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 یہ شعور آ رہا ہے اور ان قریب دنیا یہ منظر دیکھے گی بالخصوص پاکستان انشاءاللہ یہ منظر دیکھے گا کہ حسینی ایک طرف جمع ہوں گے اور ہر یزیدی طاقت کے خلاف حسینی جمع ہو کر حسینی علم اٹھا کر اٹھیں گے اور انشاءاللہ یہ سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے اور اس دھرتی پر انشاءاللہ حسینی پرچم لہرائے گا اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مطابق مطابق اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عام روٹین میں دنیا دار جتنے لوگ ہیں ہم سب عوام الناس ہیں عوام کے لئے یہ پیغام کافی ہے قتل حسین اسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور جو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی صفوں میں شامل کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدارہ کردار اپنا صاف رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس عوام کی طرح رہیں کہ ہر دور کے یزید کی جھولی میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزر یزید کو وہ عوام ہیں اگر آپ دین کے علم بردار ہیں تو آپ کا کردار اتنا حسین اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ حسینی ہیں لوگ کہیں کہ یہ دین کے اصل خدمت کرنے والے ہیں ورنہ اس دور میں تو کیا پہلے دور میں بھی عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام ہمیں ایسے علم بردار نہیں چاہیے جو دین کے علم بردار بھی کہلائیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی گلا نہیں کہ ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے مگر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی تربیت کرنے والے اگر صحیح تربیت کرنے لگ جائیں وہاں سے اچھی تربیت ملنے لگ جائیں تو پھر ان ڈاکووں چوروں رہزنوں سے گلا نہیں بنتا رہبری کرنے والوں سے گلا بنتا ہے کہ کاش اچھی رہبری کی ہوتی یہ دن نہ آتے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے عالم اسلام کا عظیم قلعہ بنائے ہم سب کی حاضری مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ پسی نا ہے آزمان پانی بھول richtان پسی نا ہے آزمان موسیقی موسیقی